آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انسٹاف سٹوڈنس فیڈریشن کے دو شہدہ کے نام پہ ہیں نو آٹھ فیوری کو دوزار چوبیس کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم پینتالیس لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ سٹیشن سے پورے پاکستان پہ اس دن ہمارے دو نوجوان بچے وہ فارم پینتالیس لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا آج میرے یہاں پہ رفکہ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے ایک کا نام موسن خان یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیں ان کے لائکین بھی یہاں پہ موجود ہیں موسن خان دوسرے ہمارے ساتھی یہ سولہ سال ان کی عمر ہے حسن زیا یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے الحمدللہ کیپی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے پر بات ہی آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو دھرائیا گیا دھمکایا گیا فارم پینتالیس لیتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو زدر قاپ کیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مانی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو ہم لوگوں کے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بارہ ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ میں تقریباً دس مہینے پہلے ان سے میری ایک ہفتہ پہلے ملقات ہوئی تھی سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لوگ کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہو پابند سلاسل ہو آدمی خیال سوچتا ہے کہ یہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لوگ ہے کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائیسز میں سے نکال سکتا ہے جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بیسیت امیدوار وزیراعظم کے قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لوگ ہونا چاہیے اور آج ان شہدہ کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور پلور آف تا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسیمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں اور پھر ہمارے ایم پی اے صاحب آنے اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی دیں اوور ٹیور شندانہ صاحبہ بہت شکریہ سیکٹری جینلل صاحب عمر بھائی یہ ایک ایسا تکلیف دے چپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں اپنے ہی لوگ چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہے ہیں کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے یہاں کون بیٹھا ہے اور ان دو بچوں کا بائی دو شہید ہوئے ہیں بارہ زخمی ہوئے ہیں اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے سنائپور شاٹ پڑا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آئین کتاب نے ویسی دفن کر دیا آرٹیکل پندرہ سولہ ستارہ ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے ہمیں اجازت دیتے کہ ہم اسوسییشن بنائیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہمیں حق ہے سوچنے کا ہمیں حق ہے بولنے کا لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت یہ فستائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چورائیں گے ہم جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے اعتجاج کریں گے تو ہم آپ کو گولیا بھی ماریں گے کجا کانون کجا آئین اور مارکسٹ کو رہے ہیں پاکستانی بچوں کو یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نونلی کے ہوتے جو آئی ایف کے یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے یہ اگر پولیس کے ہوتے فوج کے ہوتے نیوی کے ہوتے پھر بھی پاکستانی تھے ہماری اکل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسیمیلی میں بٹھانے کے لیے چھ ہزار ووٹر سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے آپ نے نکلی فارم سنٹالیس نکال دیا ٹھیک ہے آپ ایمینے بن گئے کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا آپ کیا میسج دینے دنیا کو کہ پاکستانی پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسیمبلی کی سیٹ کے لیے کیا دو ماہیں جن کی گودے ہم نے اجاڑی ہیں آج ویمنز ڈے ہے ان ماں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ نو مہینے آپ نے پیٹ میں پالا پھر ان کو جوان کیا سکول ہسپتال کالج اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا کیا وہ پولیس پولیس نہیں تھی جنہیں ان کو گولیاں ماری کیا وہ پاکستانی نہیں تھے اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں قانون ختم ہے پاکستان میں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے اور یہ یاد رکھیں یہ جو ظلم کی سنامی ہوتی ہے نا یہ رکتی پھر نہیں ہے یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی کہاں یہ چیز رکے گی یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ چیخ کے تھگ گئے ہیں لیکن کیا اس کے لئے ہمیں اپنے جانے بھی دینے پڑیں گے خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا تیرہ ہزار ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا لوگوں کوٹھوار ہیں انٹرنیشنل ومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں جو ہوا اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کاسم سوری کی بیوی کے ساتھ شریار افریدی کی بیوی کے ساتھ میری ماں کے ساتھ ان سب کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ چیز کہاں جائے گی صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لئے سیٹے پکڑنے کے لئے چالیس سال تو آپ ان سیٹوں پر بیٹھے ہیں آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے یہ دو شہاتے ضائع نہیں جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی فارم فورٹی سیون والوں نے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے آپ جب قرآن پر جھوٹی قسم کھائے گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی ہم تو صرف بے گناہوں کے لئے یہاں بیٹھیں میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گے میں ہینڈوئر کروں گے اپنے بھائی شاید خٹا کو اسی مابیہ کو پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی بٹی یہ یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ نو جوانوں کو ماریں گے شروعات دو سے کریں گے بعد دو ہزار پہ جائے گی یہ نہیں رکے گی شکریہ اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگ کی ساتھ میری بات ہوتی ہے آج پرس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے چونکہ یہ دونوں جو شہادتی ہوئے ہیں یہ دونوں نوجوان ان کا تعلق چونکہ انساس پرن فیڈریشن سے رہا ہے اور میں انساس پرن فیڈریشن کا پروینشنل پریزیڈن رہا ہوں اور دوسری بات ایمین ایلیکٹ ہوں میرا نام شاید ہٹک ہے زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں یہ دیکھیں یہ انساس پرن فیڈریشن کی بنیاد ہم نے دو ہزار سات میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنڈ مراد سعید رہے اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس نالج اور ٹولرنس کی اوپر کام کریں گے کہ جتنی بھی طلبہ ہے ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درست دیں گے اور ان کو موقع فرام کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو جو میڈل کلاس نوجوان ہیں وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آ رہے ہیں وہ ایمین ایس بننا ہے وہ ایمپی ایس بننا ہے آج خیبر پختونخواہ کی اسیملی میں پندرہ سی بیس انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کی ایمپی ایس ہیں آج قومی اسیملی میں چے سے ساتھ انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کے ایمین ایس بیٹھی ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈرت تھا کہ انہوں نے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں ان کو دمکا لیں اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے لیکن میں ان تمام قوتوں کو ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس اس پریس بریفنگ کے ذریعے کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چین سکتے ہم لڑتے رہیں گے آپ ہمیں گولی مارے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دمکائیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دولوں جوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیٹ کریں ہم اس ملک میں جدوجہد کریں رول آفلاہ کیلئے سٹرگل کریں اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں آپ مراد سعید بن سکتے ہیں آپ شہد خٹک بن سکتے ہیں آپ مینہ خان افریدی بن سکتے ہیں تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی اور چلائی کس نے جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاظ کیا خیبر پختونخواہ کی پولیس میں ہم نے اپنے دس سال ضائع کرائے ان پولیس کی اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا جن کو ہم نے شناخ دی اور جنہوں نے دیشتگردی کے خلاف جو جدوجہد کی ہم نے اونرشپ دی امران خان پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے مجمع میں ان کی ایگزامپلز دیتا رہا کہ ہمارے پولیس جو ہے خیبر پختونخواہ کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے لیکن بدکسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم فورٹی سیون لینے آئے تھے اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ آر اور ڈی آر او سے تو میں اپنے لیڈرشپ سے اپنے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملویس نہیں تھی بلکہ ان دو آر او اور ان ڈی آر او ان کا بھی اعتصاب ہو کیونکہ وہ ریزل نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈیریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے آر اوز ہوں گے ڈی آر اوز ہوں گے اور ڈی آر اوز کے پیچھے جو نامعلوم تھے جو نامعلوم ہے لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤ کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں وہ اب نامعلوم نہیں رہے پورے قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے کس نے یہ احکامات دیئے کس کے کہنے پہ ہمارے ان دو انسانس فنر فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کی اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے جو جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ان کے والدین کو ان کے والدہ کو ان کو یہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن آئندہ کسی کی جورتناو کو کسی کی نوجوانوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب کے کھٹے ہونے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز اور ظاہر بات ہے ہمارے جو ویکٹم سے ان کی فیاملی ہے یہاں پر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ڈیوائیڈنڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا کہ کی پی کی کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا بلوچستان خاموش رہتا تھا سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا ہم ایک قوم ہیں اگر ہمارے کسی بھائی بہن پر چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ اس پر ظلم کریں گے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لئے آپ لوگ انہیں یہ تک نہ سوچا کہ جن دو معصوم بچوں کو اب شہید کر رہے ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے وہ کسی ماں کے لختے جگر ہوں گے انہوں نے اس قوم کا اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر کس لئے وہ نکلے تھے اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لئے ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لئے ایک بہتر کیپی کے دیکھنے کے لئے لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے انہیں مار دیا آپ نے دوسروں کو یہ بتایا آپ نے دوسروں کو یہ نصیت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروگے تو تمہیں مار دیا جائے گا تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیچ پر آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے تو وہ جس طرح شاہد نے کہا جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بھول جائیے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے جو آپ کے ڈرانے سے آپ کے دھمکانے سے ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تمبھی بھی ہے چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا تو آپ کو مقابلہ اس قوم سے کرنا ہوگا کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن زیاہ ہو چاہے وہ زلِ شاہ ہو چاہے وہ عثمان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دے اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہج پہ اس کو لے آئیں کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا وہ شخص لیٹ نہیں سکتا وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں تینکیو جمال احسن خان میرا نام ہے میں این ایٹی نائن میاں والی سے ہے میں نے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دو بچوں میں تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے اور یہ ہم پرپور مطالبہ کریں گے علی امین گھنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان منائے تاکہ پاکستان بھار میں یہ تمام لوگ جو ہمارے محصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا ریزلٹ لینے کیا تھے جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جربر پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے دو سال ہو گئے رواہ رکھا ہوا ہے میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کسی کوئی اچھوت ہیں جہاں ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سادش ہے جس کی جہاں جس کی دوریں کئی اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتریاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا رہا بس کر دیں اب یہ پاکستان ان آپ کے ان تماشوں کا اور ان یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دوبارہ سی ایم کی پی کے سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے میرا یہ پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور پی کے انتیس سے ایم پی اے منتحب ہو کے آیا ہوں اور سے پہلے ٹوریزم کے منسٹر تھے تیرہ سے اٹھارہ تک مجھے تو میرے بڑھوں نے آیوب صاحب نے جنرل سیکریٹس صاحب نے شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاید خاتک صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تفصیلی ہے تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی چیز جلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر رول آپ کا کوئی ہے نہیں ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے ہیں کل ہمارے ایک پروگرام تھا اس پر ایک پروگرام رکھتا تھا لیکن ہم شنگلہ سے ہیں شنگلہ میں نے رولز یہ اور نہ لائے بلکش بھی نہیں ایک جنگل ہے تو ہم وہاں سے بلان کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہر جیت سب کو معلوم تک کہ وہ چھوٹا سا جلہ ہے اور چار سیٹے ہیں تو مجھے جو ملا ہے میرے پی کے انتیس کا بات کرلو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے پارم سنتارس ملائے لیکن یہ تھے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا دوسرا پھر ہمارے امینے صاحب بھی جیتا تھا تو یہ بچے اور ان لوگ پھر شنگلہ جسے ہیڈکوارٹر جو ہے ادھر گئے اور پارم سنتارس کا مطالبہ کر رہا تھا نو فروری تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لائے اور یہ لوگ جو ٹی آر اس کے بلکل دینے کے لئے تیار نہیں تھے اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پر بٹھایا اور پھر بعد میں بلکل سٹریٹ فاروری کہتا ہے بچے آپ دیکھیں یہ حسن اور محسن یہ آپ نے یہ یزیدوں کا ہو جو مارا یزید تھے اور یہ حسن محسنی اس کو ایک آپ اس کو دیکھیں نا یہ کہ فیسی کا سٹریٹ ہے اور ایک ٹھن کا ہے اس کا ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن حسن ہمارا نواسہ ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے لیکن بتیجے سے بہت زیادہ ہے بچے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں یہ آپ کے بچے پاکستان کے بچے یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے اس پر نکلیتے کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا پچاس کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا آپ کو آمن اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرہ ادھر بارہ زخمی ہے دو تین ہم نے نہیں لاسکتا کیونکہ اتنا اس کو درد ہے اس کو اتنا تقریب ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا تو میرے تفسیری بات تو میرے سسٹرہ اور امینے صاحب سارے نے کیے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے روز اب لا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا چیم جسس سے ریکوست کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی کوئیری کر لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے کس کی امیابی کیا ہے اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مار تو میں باتیں اس نے تو کیے لیکن اس کے باوجود ایک اور مزے کے بعد سنو کہ یہ بی مارا ہے اس نے اور میرے پیچے عوام کے بارہ سے تیرہ سو نام نہیں لکھا ہے اس میں بارہ سو تیرہ سو بندوں کے سیونٹی ہے تین سو دو تین سو چوبیس جتنا ہنسی اس کو یاد ہے اس نے وہ لگا دیا ہے اس کے پیچھے افائر بھی کٹے ہوئے ہمارے آدھا شنگلہ مفرور ہے وہ آدھا بی بی اے کیا ہوا ہے تو یہ کس طرح انصاف ہے یہ کس طرح پاکستان ہے یہ کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے ستر عرب لگا دیا پھر چھوڑے تو میں نامینیشن کر لو یہ فلان مینے ہوگا یہ فلان ایم پی ہوگا اس کی کیا ضرورت تھی اتنا خرچی وی غریب ملک ہے تو میں پھر چیف جیسے سے یہ مطالبہ کرتا آپ میڈیا بائی گان آپ کے وساطت سے کہ آپ اس میں جوڈیشلی ایکوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے تاکہ ہمارے آور بچے بچ جائے یہ تو چلے گئے اس کے ماں روتے رہیں گے لیکن آور ماں نہ روتے میرے سوچے کیا ہو اور گر اس کے کوئی ایران ہونا جائے تو یہ پاکستان کے لئے لڑے عمران خان کے ویجن کے سوچ کے مطابق یہ جو ہے آپ نے وہ خون دیا ہے تو اب میں اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ انہیں کے دو مر گئے اگر اس پاکستان کے لئے ہمارے جان بھی اور ہمارے سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے لیکن جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ مانیں گے شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی جو ہمارے صدام ترین این ایٹس تو ففٹی تری کا امیدوار بلوچستان سے کولو ڈیرہ بکٹی سبی اور ارنائی زلہ زیارت کا جو حلقہ تکومی اسمبلی کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو شودہ ہے ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے رول آفلا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دیئے یہ بھی کسی کے پھول تھے کسی کے اولاد تھے کسی کے لخت جگر تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے جتنے بھی طبقیں جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ خدارہ نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے نہ ان شہدہ کے خون کو ضائع کیا جائے یقیناً قوم نے آٹھ فروری کو ان شہدہ کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا عمران خان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا منڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار کو دیا لیکن اس منڈیٹ کو جس بندے طریقے سے چورایا گیا اس چورانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہدہ تھے اس چورانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی ایک تو قوم کا منڈیٹ چوری کیا جارہا تھا دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جارہا تھا میرا جسلکے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے تاریخ کے جروقوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لا تعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں خدارہ اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ زلیل کر رہے ہیں خوار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج میڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو دو وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے یہ کس وجہ سے آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے کس چیز کی وجہ سے وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی یہ روچ پہ آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں جا ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے تو خدارہ اس طرح نہ کرے یہ ملک ہم سب کا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاب جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کے طرح ہونا چاہیے اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے مسئلہ کس وجہ سے ہے رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحقام ملے گا آپ کو ایک گروت ملے گی جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسز ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروت دی آپ کے ملک کو ترقی دی آپ کے ملک میں بیروزگاری کو کم کیا حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروت نہیں کر رہے تھے وہ لوز کر رہے تھے آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالپت کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے جو سیاسی جماعتیں تھی وہ مخالپت کر رہے تھے جو ادارے تھے وہ مخالپت کر رہے تھے لیکن اس نے سٹینڈ لیا اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپسٹی ہے ہی نہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے تو آپ کو کیا فرق ہے ان چوروں کو بٹھا کے یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوں کو بٹھایا ہے میرے ہلکے کو آپ دیکھ لیں میاں خان بکٹی اس کے اوپر 35 ایف آئی آرز اس ملک نے لانچ کیے اس ہی داروں نے لانچ کیے آج وہ آپ کے آنکھ کا تارہ بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لگنون میں اعلان کیا ہے اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا وہ بھی ڈی آر آفیس میں اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختنخواہ اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے لیکن اب سوچ کی بات ہے ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا ہمیں تو دشتگرد کہا جا رہا تھا بھائی ہم غدار نہیں ہیں ہم دشتگرد نہیں ہیں ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں ہم ایک منظم جو مضائمتی ایک تیریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے اس کو چلانے کے بجائے پاڑوں پہ چڑ جائے لیکن نہیں یہ دوہزار چوبی سے یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا یہ کوئی انپڑ جائل نہیں ہے یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے اگر ہمارا لیڈر نہیں تھک رہا ہے نا تو ہم اس کے کارکونیں وہ اگر ستر سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر جو ہم قوم ہیں نا ہم بزدل نہیں ہیں نا ہم چورے تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو خدا کو مانے یار اپنے ملک کو برباد نہ کرے اس ملک کی بربادی ہے آپ کی بربادی ہے تینک ایسے کی انشاءاللہ ایسے کی الہماللہ ادھر تو پی ٹی آئی کے حکومت ہے بن چکے سب کچھ ٹھاک انشاءاللہ ادھر ہم کریں گے یہ تو سبیہ کے بات نہیں ہے تو سارے پاکستان کے بچے اس لئے ہم نے ادھر یہ اپنے سیکریٹ میں پرنس کانسمنس کے مذہبت کیا ہوا ہے ادھر ہم انشاءاللہ لڑیں گے آپ سوچنے کر سکیں کہ ہم کس طرح اپنا کام کریں گے اور جو بھی آپ دل میں ہو انشاءاللہ ہم کریں گے تیکنی دی پاکستان کے بچے مرے ہیں اگر ہم شنگلہ تک محدود کرے یا کی پی تک محدود کرے تو اس لئے پھر آسانی ہوگی ہر جگہ گودو ماریں گے اور پھر مارے نوجوان کو ختم کریں گے مارے نوجوان کو ختم کریں گے دیکھیں میں نے آج صبح بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن پر بات کرنے کی کوشش کی بٹن کا جو آنکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا مجھے بار بار یہ کہے کہ خان نے یہ بولا خان نے یہ بولا میں صرف ایک بات کہتی ہوں یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں دنیا میں صرف ایکسپریس کانفرنس میں نہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کے سب کسی عورت کی اولادیاں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں سارا دنیا اقبال کا ایک شیر بھی تھا کہ دنیا کی رونک عورتوں سے ہی ہے یہ اولادیں ہوں گے ہی دنیا چلے گی جب ساری دنیا کی رسپونسبلیٹی پیدائش کی حضرت مریم سے لے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں انہی بے گناہ کہ آپ پاکستان میں قتل مت کریں امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے انیس سو پینٹالیس کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی اور پھر ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم بے وکوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں میں نے سے پہلے بھی یہ جواب دیا چاہے نون کا ہو چاہے پیپل کا ہو چاہے ایف کا ہو چاہے اے این پی کا ہو چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو پولیس میں ہو فوج میں نیوی ہو پاکستانی خونیں کیوں بہاتے کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے اب ضائع کر دیتے خدا کا واسطہ ہے اگر انٹرنیشنل وومنز ڈی سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار ہیں اس کی تو عزت کریں نہ پہلے تینکیو ان کے ارشتہ دار دیکھیں یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے لیکن کیا آپ کو امران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسیمبلی میں پروینشل اسیمبلی میں نظر آتے ہیں چیئرمن تو وہ ہے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے پروینشل اسیمبلی میں سیٹ لیے نیشنل میں لیے نون لیگ میں میرے اپنے دوست ہیں ملک پرویسہ بلن کو بکشے شاہستہ بی بی علی ان کا بیٹا تینوں نیشنل اسیمبلی میں تینوں اکٹھے بیٹھے تھے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ پہلے دادا پرائم منسٹر تھا پھر نواسہ ہوگا پھر پوتی ہوگی یہ مورسیت ہے میں کسی عورت کسی مرد کو نا اہل نہیں کرتی بے شک پورا خاندہ آنکھے بیٹھ جائے لیکن یہ طریقہ نہیں ہو صدقہ وزیراعظم کا بیٹا وزیراعظم ہوگا آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہوگا نیول چیف کا بیٹا نیول چیف ہوگا آئی جی کا بیٹا آئی جی ہوگا نا this is wrong آپ سب ایکول ہیں اگر ہم میساک مدینہ کو اور اگر ہم مانتے ہیں خدبت الحجت الودا کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری ایک بھوٹو ایک شریف ساری عمر پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا ہم اس کے خلاف ہے thank you شکریہ